گوڈ مارنگ ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے سواہ گھتے ہیں آپ کے اپنے چینل میں میں آپ لوگوں کے لیے آج بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ انفرمیشن لائیا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سیٹڈ کے بارے میں اور ہم سیٹڈ سے ریلیٹیڈ ہی آپ کے لیے انفرمیشن لائے ہیں آپ لوگوں کو آج بتائیں گے کہ سیٹڈ کا جو نوٹیفکیشن ہے کب تک آنے کے چانسز ہیں کب تک کیا کیسے کیا ہوگا اس کے کیا ریکواریمنٹس ہوں گے وہ بتائیں گے آپ کو ایک جام موڈ کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جام منت کیا ہوگا یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس لئے آپ اندر تک اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی وقت جو سیٹڈ کا ایک جام ہوا تھا وہ دسمبر سے جنوری کی ویچ میں ہوا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا ریجلٹ لیکن ابھی جو اب تیاری کر رہے ہیں سیٹڈ کی اور آگامی دوزار بائیس کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ کب تک آئے گا کب تک ریلیج ہوگا اس کے بارے میں آپ سب ہی لوگ بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہم آپ کو یہ جانکاری سے بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیٹڈ کا ایک جام جو ہے سال میں دو بار ہوتا ہے لیکن پچھلی بار ایسا نہیں ہوا اس کا ریجن بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیو ٹو کوویڈ کرونا تھا کوویڈ کے چلتے ایسا ہوا کہ ایک ہی بار ایک جام کرائے گیا تھا اور لیکن پھر بھی جو بھی ہے میں آج آپ کو آگے کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ دوزار بائیس کا جو نوٹفیکیشن ہے کب تک آئے گا زیادہ سامنے بیش نہ ہو اس لئے ہم آپ کو جلدی سے جلدی انفارمیشن جانکاری جو ہے بتا دیں دیکھئے آپ لوگ یہ سوچیں یہ مانکے چلیے کہ جو سیٹٹ کا ایک جام ہوتا ہے اس سے تین مہینے لگ وقت تین مہینے پہلے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک جام ہونے کا مانکے چلیے جو انوان لگایا جاتا ہے وہ جولائی دسمبر طرف ایک جام ہوگا تو اس سے آپ یہ انوان لگا سکتے ہیں کہ نوٹفیکیشن آنے کے چانسز زیادہ سے زیادہ اینڈ آف اپریل اپریل کے اینڈ تک نوٹفیکیشن جاری ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہاں یہ بھی ہے کہ جیسے ہی نوٹفیکیشن جاری ہوگا ہم آپ کو ترنت اس کے بارے میں سوچنا دیں گے اس کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور بتانا چاہیں گے کہ ایک جام کا جو منت ہوئے وہ جلائی سے دسمبر طرف بانا جاتا ہے کہ جلائی سے دسمبر میں ایک جام آپ کا ہوگا ہاں ایک جام موڈ کے بارے میں جرور بتانا چاہیں گے کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے دیکھئے ویسے تو اب آف لائن سب ہونے لگا ہے کیونکہ جتنے بھی ایک جام سے آف لائن ہو رہے ہیں لیکن وای چانس اگر آن لائن موڈ اپنایا جا رہا ہے ایک جام میں تو اس کی تیاری کیسے کریں پروپریشن کیسے کریں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے دیکھئے پروپریشن کرنے کے طریقہ سب سے اچھا ویسٹ طریقہ یہی ہے کہ جو پچھلی بار کے سیٹ پیپرز ہیں ملکہ پچھلی بار جو ایک جام ہوا تھا دسمبر سے جنوری کی بیچ میں اس کے آپ سیٹ پیپرز سولو کر لیں ٹھیک ہے اس سے ریلیٹیڈ کوشن ادھر ادھر سوائنٹ کر لیں اور جہدہ سے جہدہ پریکٹیس کریں اور امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کا پیپر اچھا جائے آپ سفر ہوں یہی ہم بھی چاہتے ہیں دھرنیواد شکریہ شکریہ